مائنسٹرین ڈیتھ ایپلیٹی کے اپیسو نائن کی شرط میں ہم لوگ شیون کو دیکھتے ہیں جو کہ آوی سے ملنے کے لئے جاتی ہے پر وہ دیکھتی ہے کہ آوی تو کافی اور ڈری ہوئی ہے یوگری سے وہ سے کیا لگتی ہے کہ تم نے اس دنیا کے اندر ایک موسٹر کو سمن کر دیا یہ دنیا کا اندھ ہے وہ شیون کے باتیں سنی نہیں رہی ہوتی ہے تب ہی آوی کی تلوار شیون سے کہتی ہے کافی سے میں بات مل رہے ہیں مجھے لگا تھا کہ تم یہاں پر آوگے تو چیزیں بدلے گی پر یوگری سے ملنے کے بعد آوی کی حالت کافی بری ہو چکی ہے تو شیون کہتی ہے کہ کیا اس کے بارے میں تمہیں کچھ پتا چلا تو اتلوار اسے دائمون سے ملہا ہوا انٹل کو شیون کو بتانے لگتا ہے اگلے سی میں لوگ دائمون کو دیکھتے ہیں جو کہ لیوٹ کو یوگری کی پاورز کے بارے میں بتا دیتا ہے جسے سن کر لیوٹ کہتے ہیں اگل میں وشواشی نہیں کر سکتا ہوں ایسی پاورز کے اندر کہ کوئی چاہا کری کسی کو بھی مار سکتا ہے چلو چاہے کچھ بھی ہو یوگری کو مارنا ہوگا جس پر دائمون کہتے ہیں کہ وہ تم کیسے کروگے تو لیوٹ کہتے ہیں کہ میں ایک پرسن کو جانتا ہوں جو کہ میرے ماشٹر سے زیادہ طاقت ہو رہے ہیں ایسا بولنے کے بعد اب ایک چاہبی بھان نکالتا ہے اور کہتے ہیں کہ میری ماشٹر کی چھوٹی بھین کو سیل کر رکھا تھا میری ماشٹر نہیں کیونکہ ان کی چھوٹی بھین کافی کیوٹک تھی تو ہم لوگ جا کر بس ماشٹر کی چھوٹی بھین کو انسیل کر دیں گے وہ سنگر دائمون کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر تمہیں میری تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں ایسا بولنے کے بعد وہاں سے جائرہ ہوتا ہے تو لیوٹ اب اسے روکتا ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے یوگری کے بارے میں زیادہ نہیں پتا ہے اسے تمہیں میرے ساتھ آنا پڑے گا یہ سنگر دائمون کہتے ہیں کہ یہ تو دکت ہو دے گی اگر کوئی مجھے تمہارے ساتھ دیکھے گا تو تو لیوٹ کہتے ہیں اگر ایسا کچھ ہوگا تو ہمیں ایک ریکوگنیشن بلوک کو کاشٹ کر دوں گا جس سے ہمیں کوئی دیکھنے پائے گا ایسا بولنے کے بعد وہ دائمون کو جوردہ سی لے جاتا ہے اگلی سی میں کنگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سبھی سٹوئنٹ سے کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ انڈرورڈ میں جا کے یہاں کے نیچے والے ڈارگوڑ کو ہراد ہوگے تو سیج نے کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک گریٹ اچھی منٹ ہوگی صحیح بتاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ کے اندر کافی کمی ہیں پر یہ ہمارے سیج کے ساتھ پیکٹ کا ایک پارٹ ہے اس لئے ہم لوگ تمہارے لیے ایک بیس تیار کریں گے اور ہاں ایک بات یا دیکھنا رویل فیملی کے پاس ایک ایپلیٹی ہے جو کی گفٹ کو کمزور کرتی ہے وہ اب اس بندے سے کہتے ہیں تو تمہاری جو انگلی میں نے کاٹی ہے وہ اپنے پیری اٹچ ہو جائے گی جہاں ہم لوگ کے بیچ میں ڈسٹینس آئے گا ایسا بولنے کی بات کنگ ہاں سے چلا جاتا ہے وہیں پر اب یوگری ٹومو چکا سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ اب کیا کریں تب ٹومو چکا چلا کر سبھی اس ٹوینٹس کو آواز دگاتی ہے سبھی لوگ حیران ہو کر اب ٹومو چکا کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جندہ کیسے بچ گئی تو ٹومو چکاوں سے کہتی کہ تم سبھی لوگ مجھے تو نوٹس کر رہے ہو لیکن یہاں پر یوگری بھی ہے اسے بھی کوئی دیکھ لو اگلے سی میں ہم لوگ ڈیوائن کنگ کو دیکھتے ہیں جو کہ ہزاروں سال بعد چرچ کے اندر آتی ہے وہاں پر اسے ایک بندہ ملتا ہے جس کا نام ہولوریس ہوتا ہے اور وہ اس چرچ کا ارک بیشوپ ہے ڈیوائن کنگ اسے کہتی ہے کہ اتنے سمیں میں کافی سارے چینجز آ چکے ہیں تو مجھے نہیں پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو ہولوریس اسے کہتے کہ آپ میرے ساتھ آؤ میں آپ کو آپ کا گھر دکھاتا ہوں جس کا وہ لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پر ہولوریس کہتے کہ مجھے لگا تھا کہ آپ تو سیل ہو گئی تھی تو وہ کہتی ہاں لیکن جو کینون میں ڈار گوڑ تھا اسے ہرا دیا گیا اس کے ویسے میں انسیل ہو گئی تو ہولوریس کہتے تو پھر سیلنگ کی کا کیا ہوا تو ڈیوائن کنگ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے تو اب ہولوریس ڈیوائن کنگ کے اوپر ایک چابی کا یوز کرتا ہے تو اب ڈیوائن کنگ کو کافی ایک پریشے فیل ہو رہا ہوتا ہے وہیں دوسری دب یوگری اور ٹوموچی کا سوگرو سے بات کر رہے ہوتے ہیں سوگرو ان سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ تمہیں وہیں چھوڑائے تھے تم گصہ ہوگے نا وہیں یوگری کہتے ہیں کہ مجھے تو فرق نبرتا لیکن ٹوموچی کا کہتے ہیں کہ مجھے تو گصہ آ رہا ہے پر ہم لوگ کیا ہی کر سکتے ہیں تب یہاں پر ایک لڑکی آتی ہے اور وہ سوگرو سے کہتے ہیں کہ جتنے ساتھ ہی ہمارے اس دنیا کے اندر ہوں گے ہمارا اتنا ہی فائدہ ہے یوگری اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کون ہے تو ٹوموچی کا بتاتی ہے کہ یہ سورا آقینو ہیں اور وہ ایک فیمس سائیڈل ہے سکول کے اندر اور انٹرٹیمنٹ بزنس کے اندر لڑکوں کو سیکنڈ فلور پر جانا بین ہے وہیں لڑکیاں دونوں فلور پر جا سکتی ہے یوگری اب ان دونوں سے کہتا ہے کہ ویسے تم لوگ ہو کون یہ سنکا وہ لوگ حران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ کلاس میں سے ہم نے کافی ساری باتیں بھی کر رہی ہے اور تمہیں ہم یاد ہی نہیں ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک بندے کا نام ہوتا ہے یوکی ماں سے اور اس کی سکل ہے ریڈر وہیں دوسرے بندے کا نام ہے یوگو اور اس کی سکل ہے کوک وہ یوگری نے جھوٹ موٹ میں انہیں کہا ہے کہ وہ ایک انسیکٹ ہنٹر ہے تب یہاں پر ایک بندہ آتا ہے جس کا نام فوکائی ہوتا ہے اور اس کی کلاس ہوتی ہے ڈیتھ گوڈ وہ یوگری سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں اگلے سین میں ہم لوگ کو لڑکوں کا گروپ دکھائے جاتے ہیں جو کی لڑکوں کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے وہ لوگ بات کر رہی ہوتی ہے شینیاں کیچی اور میٹسو کے بارے میں یہ تینوں ایک ہی گروپ میں ہیں اوشی کی ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ ٹائم کو رکھ سکتا ہے مہمونہ کارٹا کی سکل ہوتی ہے کہ وہ ایک سری ویجن یوز کر سکتا ہے اور جو دوسرا بندہ ہے وہ ٹین ٹیکل یوز کر سکتا ہے یہ سنکا ٹوموچی کا کہتی ہے کہ تو کافی سائی عجیب سکل ہے تب یہاں پر یوکو آتی ہے اور وہ ٹوموچی کا سے کہتی ہے کہ میں یوگری کے بارے میں میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں تو ٹوموچی کا بھی کہتی ہے ٹھیک ہے وہی اب یوگری کو دکھایا جاتا ہے جو کہ فوکا اسے کہتے کہ تم کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہو تو فوکا اسے کہتے کہ آپ کا نام لور آکاکوشی ہے یہ سنگا یوگری حیران ہوتا ہے اور اسے پوستے کہ تم کون ہو جس پر وہ کہتا ہے میں ایک ڈیتھ گوڑ ہوں تو یوگری کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم زیادہ نہیں بول سکتے ہو لیکن تم یہاں پر کیوں آئے ہو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تم پر نگرانی رکھنے کے لئے کہا گیا تھا پر مجھے یہ علاو نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھو یا پھر تمہارے پاس آؤں ایسا پولنے کے بعد فوکا ہے اپنی ایک آنکھ کو ہی باہر نکال کے ٹیبل پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آنکھیں سپر نیچرل ڈیٹیٹ کر سکتی ہے پر یہاں پر آنے کے بعد میں نے یہ پاور کھو دی اور مجھے پتا ہے کہ تم نے ابھی تک اپنی پاور یہاں پر انلیسٹ نہیں کری ہے جس کے بعد فوکا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد اب ٹوموچی کا وہاں پر آتی ہے اور یوگری کو بھار بھولاتی ہے تو اب یوگری بھار آتا ہے جہاں پر یوکو اسے معافی مانگنے لگتی ہے اور اب وہ کیرول سے بھی کہتی کہ تم بھی معافی مانگو کیونکہ پہلا گیٹ کھل چکا ہے اگر ہم لوگ یوگری کی پوری نظر میں ہوں گے تو وہ ہمیں انسٹینٹلی مار سکتا ہے یہ سنگا یوگریوں سے کہتا ہے کہ تم دونے میرے بار میں جانتے ہو ہے نا تو کیرول کہتی ہاں میں ایجنسی سے ہوں اور یوکو انسٹیٹوٹ سے ہے اور فوکا سے تو تم ملی چکی ہو وہ کلٹ سے ہے ہمیں تم پر نظر رکھنے کے لئے کہا گیا تھا تو یوگری کہتا ہے کہ مجھے لگائی تھا کہ لوگ مجھ پر نظر رکھ رہے ہیں لیکن دن دن لوگ نظر رکھ رہے ہوں گے یہ ایمیجن میں نے نہیں کیا تھا تب ہی کیرول ٹوموچکا سے کہتی ہے کہ تم اور یوگری اتنے سمیسے اتنے ساتھ تھے تو کیا تم نے وہ سب چیزیں کری تب ٹوموچکا چھرما دیتی ہے اور کہتی ہے نہیں ہم نے وہ سب نہیں کیا تب ہی یوگری کیرول سے کہتے ہے کہ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ کیا چل رہا ہے اگلے سین میں ہم لوگ کو یو فی میں کو دکھایا جاتا ہے جو کی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کی بڑی بہن دیو کیسی ہوگی اور کیا کر رہی ہوگی تب اس کی پیچھے ایک لڑکی آتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ میں تمہیں کافی سمیسے ڈھونڈ رہی تھی تم لاشٹ ہو میں اویشنل بلڑ کی اترہ آدھکاری بن جاؤں گی ایسا بولنے کے بعد اب وہ اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے لیکن تب ہی اسی کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہے وہیں پر اب یو فی میں کو لین کی میموریز دکھائی دیتی ہے آگلے سین میں ہم لوگ کو پہ چلتا ہے کہ آکینوں نے اپنی سکل جو کی واو ہے اس کا سبھی سٹوئنٹ کے اوپر یوز کیا ہے تو کوئی بھی سٹوئنٹ اپنی پاورس کا یوز دوسرے سٹوئنٹ کے اوپر نہیں کر سکتا ہے اور اگر کوئی قسم توڑتا ہے اور اپنی پاورس کا دوسرے کے اوپر یوز کرتا ہے تو وہ سٹوئنٹ مارا جائے گا جس کے اوپر ان لوگوں سے کہتے کہ واپس تم لوگ ہماری گروپ میں ویسے کیوں آئے تو یوگری کہتا ہے کہ مجھے شیون سے بات کرنی ہے اور جاننا ہے کہ ہم لوگ اپنی دنیا میں واپس کیسے جا سکتے ہیں تب ٹوموچی کا یوگری سے کہتی کہ ہم لوگ باقی سٹوئنٹ کی مرد لیں اپنی دنیا میں واپس آنے کے لئے تو یوگری کہتے نہیں یہ اچھا ایڈیا نہیں ہے یہ ایک بڑا مشن ہے تو اگر سبھی لوگ ایڈ ہوں گے تو اس میں سبھی کنفیوز ہو جائیں گے یوگری ریو کو اور کیروز سے کہتا ہے کہ کیا تم لوگ بھی ہماری سائیڈ ہو جس پر وہ لوگ کہتے ہیں ہاں بلکل آپ کو جو کچھ بھی چاہیے ہوگا ہم لوگ وہ کریں گے اگلے سین میں ہم لوگ سبھی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو کہ دار گوڑ کو ہرانے کے لئے انڈرگرانڈ میں آ جاتے ہیں ان سبھی لوگوں نے اپنی سکلز کی مطابق اپنے الگ الگ کپڑے پہن رکھے تھے تب ہی وہاں پر ان سبھی لوگ کا گائیڈ آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ گائیڈ تو ریک ہوتا ہے ریک ٹوموچی کا سے کہتا ہے کہ کافی سمیں بات دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو مہین پر اب ٹوموچی کا بھی اسے دیکھ کر حیران ہوتی ہے دوسری طرح وہ ان لوگ کو لڑکوں کا گروپ دکھایا جاتا ہے اور وہاں پر ان کا گائیڈ ہوتا ہے ڈیویڈ وہ بتاتا ہے کہ میں یہاں اس لئے آئے کیونکہ رویل فیملی کی ابیلیٹی ہوتی ہے جیوزو کو سیل کرنا میری پاور لوہ رینگ کے کریچرز کو سپریس کر سکتی ہے تو ہاروٹو سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی طاقت میں سے کرنا چاہتے ہیں تو کیا تم دھر سا ہولڈ بیک کر سکتے ہو تو ڈیویڈ میں مان جاتا ہے اگلے سیمنلل لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ موشٹرز کو کافی آرام سے ہراری ہوتی ہے جسے دیکھ کر ہی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری یہاں پر ہونے کے ضرورت بھی ہے تب ہی ٹوموچی کا اسے کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم کنگ آف مامی کے پرنس ہو جس کے بعد اب ٹوموچی کا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے مارشل آرز کو یوز کر کے موشٹرز کو کافی آرام سے ہراری ہوتی ہے اس کی طاقت دیکھ کر سبھی لوگ ہران ہوتے ہیں اور کہتا ہے کہ ٹوموچی کا تو کافی طاقت ہو رہے ہیں دوسری تب یوگری کو بھی دکھایا جاتا ہے جس کے اوپر ایک موشٹر حملہ کر دیتا ہے تب یوگری اس موشٹر کی کلنگ انٹینٹ سے تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنی سوڑ کو وہاں پر رکھ دیتا ہے جس سے یہ موشٹر خودی آ کر اپنے آپ کو یہ تلوار پر مار لیتا ہے ایسا کرنے پر یوگری کی پاور کے بار میں کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا سبھی لوگ یوگری کی تلوار بازی کو دیکھ کر کافی امپریس ہوتے ہیں مردیویڈ یوگری سے کہتے ہیں کہ تم کون ہو تم نوب ہو لیکن فی بھی تم دشمنگ اٹیک کو ایسیلی ڈوج کر رہے ہو اور تم ایک بھی سٹریک مسنے کر رہے ہو تو یوگری اسے اگنور کر کے اپنے کلاسمنٹ سے کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ شور ہو کہ تم میری انسیکٹ ہنٹر ایبلیٹی نہیں دیکھنا چاہتے ہو جس پر وہ لوگ کہتے ہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اگلے سیل میں آپ ہم لوگ کو دائمون کو دکھایا جاتا ہے اس کے ساتھ لیوٹ بھی ہوتا ہے اور لیوٹ ابھی لڑکی بنا ہوا ہے شہر میں آنے کے بعد لیوٹ کہنے لگتے ہیں کہ کیا یہاں پر فیسٹیول چل رہا ہے کیونکہ یہاں تو کافی بھیڑ ہے وہ اب کہتے ہیں کہ جو میری بھین ہے اس کو اس سیٹی کے نیچے رکھا گیا ہے پر مجھے پتہ نہیں ہے کہ انڈرگرانڈ میں جانے کی انٹرنس کہاں پر ہے لگتا ہے سب سے پہلے انفرمیشن ہی کھٹی کرنی ہوگی تب دائمون کہتے ہیں اوہ اس کے لیے تو ہم لوگ کو ٹیون میں جانا چاہیے ہیں اگلے سیل میں یوفیہ میں کوئی دکھایا جاتا ہے وہ کہنے لگتے ہیں کہ اب میں ایک اوریجنل بلڈ ہوں تبیہ چاہ سے ایک چھوٹی بچی کا گھوڑا اس کے طرف آ رہا ہوتا ہے یوفیہ میں اس گھوڑے کو رکنے کے لیے کہتے ہیں اور وہ گھوڑا رک جاتا ہے تب ہی ہاں پر وہ چھوٹی لڑکی یوفیہ کے پاس آتی ہے اور اس کا شکریہ کرتی ہے اس کے گھوڑے کو رکنے کے لیے اور کہتی ہے کہ یہ گھوڑا میری بات تو سنی نہیں رہا تھا وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی تو لین کی دوسری بوڑی ہے یوفیہ میں ابھی یہ چیز پہچان لیتی ہے اور وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور وہ اسے اس کا نام پوچھتی ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی نام ہی نہیں ہے رکو میرے کو اپنا ایک نام چننے دو ایسا بولنے کے بعد اب وہ اپنا نام رکھ لیتی ہے اگلی سین میں لیوٹ اور دائمون اب ٹیون کے اندر آ جاتے ہیں جہاں پر لیوٹ کہتے ہیں کہ میں پہلے بار ٹیون میں آ رہا ہوں یہاں پر ہم لوگ کو انفومیشن کیسے ملے گی تو دائمون کہتے ہیں کہ بس ہم لوگ کو یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کی باتوں کو سننا ہے یہ سنگا لیوٹ کہتے ہیں کہ یہ کافی بیکار آئیڈیا ہے تب ہی وہاں سے ایک ویٹریس جاری ہوتی ہے اور وہ اسے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی فیسٹیول چل رہا ہے جس پہ وہ کہتے ہیں یہ فیسٹیول سیچ کینڈیڈیٹس کیلئے ہے یہ سیلیبریشن ہے کیونکہ وہ لوگ انڈر ورلڈ کے فیفت لیول تک پہنچ چکے ہیں اور ایسا ان لوگوں نے کافی کم دنوں میں کیا ہے ایسا بولنے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے وہیں پر دائمون شوک ہو جاتا ہے کیونکہ سامنے وہی تینوں شوئنٹ بیٹھے ہوتے ہیں جسے دیکھتے وہ کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا تو دکت ہو جائے گی یہ سنگا لیوٹ اپنی پاور کا یوز کرتا ہے اور اب وہ ان دونوں کو ہی چھپا لیتا ہے جسے کہ وہ لوگ انہیں دیکھ نہیں پائیں گے جس کے بعد ان تینوں شوئنٹ کو دکھایا جاتا ہے وہ یوگری کے بارے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یوگری اچانک سی کلاس میں آ گیا اور سائی لڑکیوں کا اپنے پاس لے گیا ہم لوگ بھی اتنا کام کرتے ہیں تو ہم لوگ یوگری جتنے پارفل کیوں نہیں ہیں تب ہی ان کے پاس ایک لڑکی آتی ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ کیا تم تینوں سیچ کینڈیڈیٹ ہو تب وہ لوگ بھی شما جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں لگتا ہے ہم لوگ پوپولر ہیں ٹینٹیکلز کو ہی پکڑ کر توڑ دیتی ہے یہ دیکھا ہے دوسرا شوئنٹ آیاکہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا کر رہی ہو اسے کیوں مار رہی ہو تو آیاکہ کہتے ہیں کہ میں تو ریونج لے رہی ہوں ایسا بولنے کے بعد آیاکہ اوشیوں کو لگاتا مکہ مار رہی ہوتی ہے اور وہ اسے مار دیتی ہے جس کے بعد آیاکہ منا کٹا سے کہتی ہے کہ میں ہر دن آؤں گی اور تم سبھی لوگ کو ایک ایک کر کے مار کے جاؤں گی یہ بات باقی سٹوئنٹ کو یہ بتا دینا کیونکہ وہ سبھی لوگ میرے ہاتھوں مارے جانے والے ہیں وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ سائے لڑائیوں کو دیکھ کر وہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے وہ در کے مارے بھاگ جاتے ہیں وہاں بھایاکہ بھی چلے جاتی ہے اسے دیکھ کر دائمون کہتے ہیں کہ کیا آیاکہ اس لئے گصہ ہے کیونکہ سبھی سٹوئنٹ اسے بس میں اکیلا ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے ایک سیکنڈ رکھو اس کا مطلب ایک دن وہ مجھے مارنے آئے گی تب ہی اچھانے سے وہاں پر شیون آ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہاں پر کچھ ہوا ہے کیا وہ اب دائمون سے کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں یاد ہوں جس پر وہ کہتے ہیں ہاں اس لئے میں اب جا رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ کو انڈر ورل کے بارے میں انفرومیشن ہی کھٹی کرنی ہے یہ سنگا شیون کہتے ہیں کہ میں تمہیں انفرومیشن دے کر تمہاری مہت کرتی ہوں تب ہیلیوٹ دائمون سے کہتے ہیں کہ شیون سے بھاگنے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس سے گصہ آ گیا تو چیزیں اور خراب ہو جائے گی تب ہی شیون دائمون سے کہتے ہیں کہ میں یوگری کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں تب دائمون شیون کو یوگری کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے جس سے سنگا شیون کہتے ہیں کہ میں یہ پہلی بار سن رہی ہوں کیلنگ انٹینٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے ابھی کے سمیے پر اسے مارنا ایزی ہوگا پر میں سوچ رہی ہوں کہ میں یوگری کو یوز کر سکتی ہوں تب لیوٹ کہتا ہے کہ یوگری کو میں ختم کر دوں گا تو شیون کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہ کر پاؤ گی جس کے بعد وہ دائمون سے کہتے ہیں کہ اب تمہاری اور کوئی بھی زورت نہیں ہے ایسا بولنے کے بعد وہ اس کے اوپر حملہ کرتی ہے لیکن اچانک سے شیون کا حملہ کریم میں بدل جاتا ہے تو دائمون اسے کہتے ہیں کہ تم حملہ کیوں کر رہی ہو تم نے کہا تھے کہ تم ہمیں انڈرگراؤنڈ کی بارے میں بتاؤ گی تو شیون کہتی ہاں وہ تمہیں بھولی گئی ویسے تم کیا جاننا چاہتے ہو تو دائمون کہتے ہیں کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخری انڈر ورلڈ کی انٹرنس کہاں پر ہیں تو شیون اب اسے میپ میں دکھا کر کہتے ہیں کہ سیٹی کے اندر کافی سارے انٹرنس ہے اس کے تم اس کی انٹی ٹکٹ کو اس ٹیون کے اندر سے بھی کھری سکتے ہو ایسا بولنے کے بعد شیون وہاں سے چلی جاتی ہے وہی پر دائمون اسے کہتے ہیں کہ تم ہمیں جانے دے رہی ہو تو شیون کہتی ہے کہ اگر میں تمہیں مار ہی دوں گی تو میں نے جو تمہیں انڈر ورلڈ کے بارے میں بتایا ہے وہ تو ویسٹ ہی ہو جائے گا اور میرا ٹائم بھی ویسٹ ہو جائے گا کہ میں نے تمہیں بتایا اسے میں تمہیں نہیں مار رہی ہوں ایسا بولنے کے بعد وہ چلی جاتی ہے وہے پر لیوٹ کہتا ہے کہ یہ تو کافی عجیب تھی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیا سوچ رہی ہے اگلے سن میں رات ہو جاتی ہے اور اب ٹوموچی کا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یوگری سے کہتی ہے کہ تم نے پورے دن کیا کیا جس پر وہ کہتا ہے کہ میں نے گیم کھیلا اور بکس پڑی یہ سنگا ٹوموچی کا گصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں منسٹرز کو مار رہی تھی اور تم یہاں پر مزے کر رہے تھے تو یوگری کہتا ہے ویسے انڈرگرام میں پروگریس کیسی رہی تو وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ فیفت سلور کے ان تک تو پہنچ گئے اور کل ہم لوگ سفت سلور پر جائیں گے تو اب یوگری کہتا ہے کہ جو ڈار گوڑ ہے وہ تو سیونت سلور پر ہے ہے نا تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ ایزی ہوگا تو اب کیرول کہتا ہے میں نے سنائے کہ جو ڈیڈ لائن ہے وہ صرف ایک ہی مہینے کی ہے تو یوگری کہتا ہے کہ اگر ہم لوگ فیل ہو جائیں گے اور شون سامنے آ جائے گی تو ہی بہتر ہے ویسے میں نے سنائے کہ ایک کلاسمنٹ ہمارا مارا گیا تو ریوکو کہتا ہے ہاں اوشیو مارا گیا اور اسے مارنے والی آیاکا ہے اور آیاکا نے قسم کھائی ہے کہ وہ ایک ایک کر کے ہم سبھی لوگ کو مار دے گی اور اپنا بدلہ لے گی تب ٹوموچی کا کہتا ہے لیکن آیاکا تو مر گئی تھی ہے نا جس پر یوگری کہتا ہے ہاں اگلی سیمہ لوگ یویچی کو دیکھتا ہے جو کہ شون کو بتاتا ہے کہ جو سیچ کینڈیڈیٹ ہے وہ انڈر ورل کے سکھ فلور تک پہنچ چکے ہیں کافی جلد وہ لوگ سیونتھ فلور پر بھی پہنچ جائیں گے تو شون کہتا ہے کہ ان کے لئے یہ زیادہ ایزی نہیں ہو گیا ہم لوگ ان کے لئے کوئی پریشانی کھڑی کر دے گیا تو یویچی کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ دارگوڑ کا آرانا اتنا بھی آسان ہوگا ویسے آپ نے کیا سوچا کہ آپ یوگری کا کیا کروگی تو شون کہتا ہے کہ میں نے ابھی تک نئی سوچا ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے تب ہی ہاروٹو وہاں پر ڈوٹ ٹوڈ ٹیلیپورٹر کا یوز کر کے وہاں آ جاتا ہے وہیں شون ہاروٹو سے کہتا ہے کہ تمہیں اس جگہ کے بارے میں کیسے پتا چلا جس پر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی problem solving skill کا یوز کیا تو شون کہتا ہے ویسے تم یہاں پر کیوں آئے ہو تو ہاروٹو سے کہتا ہے کہ آپ نے جتنا سمیں دیا ہے ٹرائل کو پورا کرنے کے لئے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سی time limit کو اور بڑھا دو تو شون کہتا ہے کہ ایک مہنے کا time limit اس لئے تھا جس سے کہ سبھی لوگ اپنا best دے چلو کوئی نہیں میں time limit کو بڑھائی ہوں کیونکہ سبھی لوگ اتنی مینج جو کر رہے ہیں یہ سنگر ہاروٹو خوش ہوتا ہے اس کا شکر کرتا ہے جس کے بعد اب وہ وہاں سے جانے والا ہوتا ہے تو شون اسے کہتی ہے کہ کیا تمہیں لگتا کہ time بڑھانے کے بدلے میں مجھے کچھ ملنا چاہیے ہیں کیوں نہ بدلے میں تم یوگیری کو مار دو یہ سنگر ہاروٹو سمائل کرتا ہے اور اب یہیں پر ہو جاتا ہے یہ اپیسوڈ قتم پسنے ہو تو لائک کر دینا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر دینا مجھے اسٹیگرام پر فولو کر لو جس کا لنک تم لوگ کو ڈسکرپشن اینڈ کمنٹ میں مل جائے گا سو آج کے لئے اتنا ہی ملتے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے بائی بائی